ایک مارخور کا شکار کرنے کے لیے اس شخص نے کتنے کروڑ روپے کا پاکستانی حکومت سے پرمٹ خریدا یہ جان کر آپ کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ جائیں گی پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مارخور کہاں پایا جاتا ہے اور پاکستان میں اس کی اہمیت کیا ہے مارخور جنگلی بگرے کی ایک قسم کا چریندہ ہے جو پاکستان میں گلگت، بلدستان، زلہ چترال، وادی کالاش اور وادی ہنزہ سمیت دیگر شمالی علاقوں کے علاوہ وادی نیلم کے بالائی علاقوں میں پایا جاتا ہے اس کے علاوہ مارخور، بہارت، افغانستان، ازباکستان، تاجکستان اور کشمیر کے کچھ علاقوں میں بھی پایا جاتا ہے قدرت اور قدرتی وسائل کی حفاظت کی عالمی تنظیم، بین القومی، تحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق اس نون کو ان جانوروں میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہیں بالغ مارخور تعداد میں تین ہزار سے بھی کم ہیں مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور پہاڑی جانور ہے اور چھے سو سے چھتی سو میٹر تک کی بلندی پر پایا جا سکتا ہے یہ عام طور پر شاہبلو، سنوبر اور دفران کے جھاڑ زدہ جنگلوں میں رہتے ہیں مارخور دن میں چرنے پھرنے والا جانور ہے اور زیادہ تر صبح زویرے یا سہ پیر کے وقت نظر آتا ہے ان کی خوراک موسم کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے موسمِ غرمہ اور بہار میں یہ گھاس چرتے ہیں جبکہ سردیوں میں درختوں کے پتے کھاتے ہیں مارخور ریوڑ کی شکل میں رہتے ہیں جس کے تعداد نو تک ہوتی ہے ریوڑ میں بالگ مادائیں اور ان کے بچے شامل ہوتے ہیں بالگ نر عموماً اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں ان کی آوازیں پکری سے ملتی جلتی ہوتی ہیں موسمِ سرما کے وائل میں نر اور مادہ ایک ساتھ کھلے گھاس کے میدان میں پائے جاتے ہیں جبکہ گرمیوں میں نر جنگلوں میں ہی رہتے ہیں اور مادائیں پتھریلی چٹانوں پہ چڑ جاتی ہیں قدرت اور قدرتی وسائل کے تحفظ کی عالمی تنظیم بینقامی تحاد برائے تحفظ قدرت کے مطابق مارخور کو ایسے جانوروں کی صفت میں شمار کیا جاتا ہے جن کا وجود خطرے میں ہے یعنی اگر ان کی حفاظت کے لیے مناسب اقدامات نہ کیے گئے تو مستقبل قریب میں یہ نسل قرائے عرض سے ہمیشہ کے لیے نایاب ہو سکتی ہے کھلے جنگل میں ان کی کھلتادار دو ہزار سے چار ہزار کے درمیان ہے مارخور ان بہتر جانوروں میں شامل ہیں جن کی تصاویر عالمی تنظیم برائے جنگلی حیات ٹبلیو ڈبلیو ایف کے انیس سو چھیتر میں جاری کردہ خصوصی سکیجات کے مجموعے میں ہیں دوستو آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ دنیا کی نمبر ون خفی ایجنسی آئی ایس ای کا نشان بھی مارخور ہیں انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس ای پاکستان کی مرکزی خفی ایجنسی ہے جو دشمنوں سے دن رات مقابلہ کر رہی ہے پاکستان کی بہترین خفی ایجنسی آئی ایس ای کی کارگردگی کو نہ صرف ملک میں سرہایا جاتا ہے بلکہ دوسرے ممالک بھی آئی ایس ای کے موطریف ہیں آپ نے آئی ایس ای کی بہت سی دلیرانہ کاروائیوں کے بارے میں بھی بہت سنا ہوگا آئی ایس ای کی سرکاری علامت میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مارخور کے مو میں سامپ ہیں اب آپ سوچیں گے کہ مارخور کے مو میں سامپ آئی ایس ای کی سرکاری علامت کیوں بن گیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ مارخور پاکستان کا قومی جانور ہے مارخور فارسی زبان کا لفظ ہے فارسی میں مار کا مطلب سام اور خور کا مطلب کھانے والا ہوتا ہے مارخور پہاڑی لاکوں میں رہتا ہے اور اس کے سنگھ بہت بڑے ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ کھڑی چٹانوں پر بھی چڑ جاتا ہے اور یہ سامپ بہت شوق سے کھاتا ہے دوسری طرف سامپ کنگ کوبرا بھارت کا رینگنے والا قومی جانور ہے اور ہندو اس کی پوجہ بھی کرتے ہیں آئی ایس ای کی سرکاری علامت میں پاکستان کا قومی جانور مارخور بھارت کے رینگنے والے قومی جانور سامپ کو کھا رہا ہے پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس ای کا ریکارڈ بھارت کے خلاف بہت ہی زبردست ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مارخور کے شکار کا پرمٹ کتنے کا ملتا ہے مارخور مادومی کے خطرے سے دو چار ہے اور اس کے شکار پر پابندی آئید ہے تاہم محکمہ جنگلی حیات ہر سال بولی کے ذریعے مارخور کے شکار کے دو پرمٹ چاری کرتا ہے اس سال ایک امریکی شہری نے بولی کے ذریعے ایک کروڑ تیس لاکھ روپے میں پرمٹ حاصل کیا اور چترال میں ایک مارخور کا شکار کیا محکمہ جنگلی حیات کے مطابق کرسٹوفر نامی اس امریکی شہری نے جس مارخور کا شکار کیا اس کی عمر دس سال تھی اور اس کے سنگوں کی لمبائی چودہ عیس تھی محکمہ کی طرف سے بتایا گیا کہ کرسٹوفر نے پرمٹ کی رقم کے علاوہ دس ہزار روپے شوٹنگ لیسنس کے لیے بھی ڈپوزٹ کروائے پرمٹ سے حاصل ہونے والی رقم کا اسی فیصد مقامی لوگوں کی فلح بہبوت پر خرش کیا جائے گا میڈیا رپورٹ کے مطابق محکمہ جنگلی حیات ہر سال مارخور کے شکار کے پرمٹ جاری کر کے اسی ہزار ڈالر تقریباً ایک کروڑ گیارہ لاکھ روپے سے ایک لاکھ ڈالر تقریباً ایک کروڑ انتالیس لاکھ روپے کے درمیان رقم کماتا ہے اس میں سے اسی فیصد رقم مقامی عبادی کی تعلیم، سہت اور دیگر ترقیاتی منصوبوں پر خرش کی جاتی ہے جبکہ باقی بھی اس فیصد قومی خزانے میں جمع کروائی جاتی ہے اور دنیسی نکتا ہے اور دنیسی نکتا ہے دنیسی نکتا ہے